محمد یوسف صاحب حیدر آباد پاکستان نہ وہ ہماری جیسی نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ قرآن تلاوت کرتے ہیں بلکہ کوئی کام بھی وہ ہمارے جیسا یہاں تک ہے کہ کلمہ قیبہ بھی نہیں پڑھتے تو ایسی صورت میں انہیں مسلمان کیسے کہا جا سکتا جبکہ ان کی بنیادی کتابوں میں یہ بات ہے کہ جو ان کے موجودہ امام ہے آغا خان یا جو بھی امام رہے یا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں گھوز جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مطالعی عقیدہ رکھنا کہ کسی انسان کے بدن میں گھوز جائے یہ سریحن کفر ہے اور ویسے لیے آپ دیکھئے کہ وضاقتہ ہر اعتبار سے کوئی کام بھی وہ مسلمانوں کا سکھ کرتے ہی نہیں تو انہیں مسلمان کیسے کہا جائے دوسرا سوال آپ نے ہے کہ کیا میں ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خلقہ پلقہ ان سے تعلو جاری رکھئے جب تک کہ آپ کی پارٹنر شب میں الہدگی نہ ہو جائے بطدری جاب ان سے الہدہ ہونے کی کوشش کریں اس لیے کہ بیدینوں کی جو صحبت ہے جو دین نہیں رکھتے مذہب نہیں رکھتے ان کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو خراب کر دی بقول شخص سے کہ شاہین کو خراب کر گئی صحبتِ ذا لہٰذا آپ کو ان سے بچنا چاہئے جنام محمد یوسف صاحب حیدر آباد پاکستان السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرما آپ کے دو سوال ہمیں